ذرا سوچو ایک سن کی آدمی لڑکیوں کو اگوا کر انہیں گڑیاں بنا کے اپنے گھر میں قید کرنے لگ جائے لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے یہ تو کہانی سن کر ہی پتا چلے گا کہانی کی شروعات ہوتی ہے سال 1961 میں اس سمیں Mississippi شہر میں مسٹر وان ورٹ نام کا ایک امیر بزنس مین رہتا تھا وہ ایک بہت بڑی کھلونوں کی کمپنی کا مالک تھا اور آج وہ کوبی ڈیلم نام کی ایک لڑکی کا انٹرویو لے رہا تھا انٹرویو کے دوران مسٹر ورٹ نے اسے بتایا کہ بھگوان نے جب مٹی سے انسان بنائے تو وہ انہیں سب سے بڑھیا پراجاتی بنانا چاہتا تھا پھر وہ کہنے لگا کہ پلاسٹک کی گڑیاں کی کوئی روح نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کوئی پاپ کر سکتی ہے اسی لئے اگر انسان بھی گڑیاں جیسے ہوتے تو بھگوان بہت خوش ہوتا خیر اتنا ٹائم پاس کرنے کے بعد بھی اس نے کوبی کو نوکری نہیں دی جب کوبی نے اس کی وجہ پوچھی تو اچانک پیچھے سے ایک آدمی نے کوبی کو پکڑ لیا کچھ سمیوات جب کوبی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک پڑے سے گھر میں تھی جہاں چاروں اور انسانوں جتنی بڑی بڑی گڑیاں تھی جلد ہی مسٹر ورٹ نے وہاں آ کر اپنے اس گڑیاں گھر میں اس کا سواگت کیا ورٹ نے کہا کہ کوبی کو اگلے ساتھ دن کے لیے یہی رہنا ہوگا وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو تمہیں اب ان باقی سب کے ساتھ مقابلے میں شامل کر لیا گیا ہے بچھاری کوبی ڈر کے مارے کہنے لگی کہ مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں ہے لیکن وہاں سے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تب ہی کوبی نے بھاگنے کی کوشش کی پر اچانک مسٹر ورٹ کے گارڈ یوستیس نے اسے پکڑ لیا جب مسٹر ورٹ جانے لگا تو کوبی نے کہا کہ وہ یہاں اکیلی نہیں رہ پائی گی لیکن ورٹ اس کی بات کو انسونا کر کے وہاں سے نکل گیا جلد ہی کوبی کو احساس ہوا کہ یہ ساری گڑیا اصل میں انسان تھی جنہیں زبردستی گڑیا کے کپڑے اور مکھوٹے لگا کر مورتیوں کی طرح رکھا گیا ہے جب کوبی نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو اوریلا نام کی ایک لڑکی نے بتایا کہ مسٹر ورٹ نے ہی انہیں اگوا کر کے یہاں قید کر رکھا ہے اصل میں مسٹر ورٹ سب سے بڑیا گڑیا کی تلاش میں تھا جو اس کے بیٹے اوٹس کی ماں بن سکے اور جو بھی گڑیا اس کے ٹیسٹ میں فیل ہو گئی اسے بے رہمی سے مار دیا جائے گا کوبی تورند بھاگنے کے لیے دروازے کھڑکیاں چیک کرنے لگی اور ہرلین نام کی ایک لڑکی نے کہا کہ اس نے بھی یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہرلین نے بتایا کہ وہ سب مل کر بھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتے کیونکہ یہ جگہ ایک تجوری کی طرح بند ہے اس کے بعد اس نے ورٹ کی پتنی کی کہانی بتائی جو دو سال پہلے ایک تالاب میں ڈوب کر مر گئی تھی لیکن یہ پورا سچ نہیں تھا کب ہرلین نے بتایا کہ دو سال پہلے ورٹ نے اپنی پتنی کو کسی اور آدمی کے ساتھ پکڑ لیا تھا اسی لیے اس نے گصے میں یو سٹیس کو انہیں مارنے کا حکم دے دیا اس دن کے بعد مسٹر ورٹ اپنے بیٹے کے لیے ایک آدرش ماں ڈھوننے میں لگ گیا تب کوبی کو احساس ہوا کہ اس مقابلے کو جیت کر ہی یہاں سے نکلا جا سکتا ہے تب ہی اچانک ایک پہل بجی اور ہرلین نے کوبی کو کچھ کپڑے دکھائے اور چلدی سے تیار ہو کر مورتی کی طرح کھڑے ہونے کو کہا کچھ سمیہ بعد ورٹ کا بیٹا اوٹس وہاں آیا اور اس نے نئی گڑیا کوبی سے بات کی اوٹس نے کہا کہ اسے جوکر سے نفرت ہے اسی لیے اس نے یو سٹیس کو کوبی کو مارنے کا حکم دے دیا پر اچانک کوبی نے ایک کھلاؤنے کو اپنے آپ چلا کر اسے جادو دکھایا جس سے اوٹس کافی خوش ہوا تب یہ خلاصہ ہوتا ہے کہ اصل میں کوبی کے پاس اپنے دماغ سے کسی چیز کو ہلانے کی طاقت ہے پھر رات کو اوریلا نے کوبی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیسے کیا تو اس نے ایسے ہی ٹال دیا کہ اس نے بچپن میں یہ ٹرک سیکھی تھی یہ سب دیکھ کر اوریلا کو اس سے جلن ہونے لگی کیونکہ ایسے تو کوبی مقابلہ جیت جائے گی پھر تب ہی علام بجا جس کا مطلب تھا کہ اب ایک اور ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد مسٹر ورٹ نے ان سب کو ڈائننگ ٹیبل پر اکھٹا کیا اور انہیں کچھ عجیب و گریب ڈشز کے نام بتائے پھر اس نے ان سب کو ایک منٹ میں سارے برتن ڈھنگ سے سجانے کا ٹیسٹ دیا جو اس میں سفل رہی اسے ایک بڑیا گھر والی مانا جائے گا یہ سنتے ہی سب ترنت برتن سجانے میں لگ گئے اور ایلا نے تو یہ ٹاس بہت بہترین طریقے سے کیا پر کوبی نے ہڑ بڑی میں ایک گلاس گرا دیا جیسے ہی سمیں ختم ہوا مسٹر ورٹ نے ایک ہتھیار جیسا ڈنڈا نکالا اور سب کے برتن دیکھنے لگا اور ایلا کا ٹیسٹ سب سے بہتر تھا اور وہیں ہرلین کو دو اور کوبی کو تین پوائنٹ ملے مگر فائے نام کی ایک گڑیا کا کام اسے بلکل پسند نہیں آیا اسی لیے ورٹ نے اپنا ہتھیار چلا کر اسے بے ہوش کر دیا اور پھر اسے بھی کوئے میں پھینک دیا گیا تب کوبی کو احساس ہوا کہ یہاں زندہ رہنا کتنا مشکل ہے اگلی صبح اوٹس پھر سے گڑیا کے گھر میں آیا اور کوبی اس کے ساتھ کھیلنے لگی اس نے ایک بار پھر سے کھلونے کو اپنے آپ ہلا کر اوٹس کو جادو دکھایا جب اوٹس نے اس کا راز پوچھا تو کوبی نے بتایا کہ اس کے پاس تو بچپن سے یہ طاقت ہے اس نے کہا کہ وہ بھی اوٹس کی ہی طرح باقیوں سے الگ ہے تب اوٹس نے بتایا کہ اس نے سکول جانا اس لیے بند کیا کیونکہ اس کے دوست اور ٹیچر سب اسے پریشان کرتے تھے کچھ ہی سمیں میں کوبی نے اسے خوش کر دیا اور اوٹس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ کوبی ہی اس کی نئی ماں بنے یہ سن کر کوبی نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر اوٹس اپنے پتا سے کہہ کر باقی سب کو آزاد کروا دے تو وہ اس کے لیے سب سے اچھی ماں بن کر دکھائے گی آخرکار اوٹس مان گیا اور رات کو اپنے پتا سے بات کرنے گیا تب ہی اس نے اپنے پتا کو فون پر کہتے سنا کہ ان کا بزنس اچھا نہیں چل رہا اور اس بات سے وہ کافی پریشان تھے یہ سن کر اوٹس نے ان سے بات کرنے کا من پدھر لیا پھر اگلے دن جب بیل بجی تو سبھی لڑکیوں نے ترنت اپنے کپڑے پہنے اور مورتیاں بن کر کھڑی ہو گئی جلد ہی مسٹر ورٹ وہاں آیا اور اس نے اگلے ٹیسٹ کا اعلان کیا اس ٹیسٹ میں ان سب کو ایک شرٹ کو پریس کر کے ایک دم صحیح تیہ بنانی ہوگی ٹیسٹ کی شروعات سے پہلے اس نے ان سب کو بتایا کہ کیسے ایک اچھی پتنی کو گھر کے سبھی کاموں میں پرفیکٹ ہونا چاہیے پھر اس نے تین منٹ کا ٹائمر شروع کیا اور سبھی لڑکیاں ترنت کام پر لگ گئی جیسے ہی سمیں ختم ہوا تو مسٹر ورٹ نے بڑی باریکی سے ان کا کام دیکھا اس نے ہرلین کو تین پوائنٹس دیئے اور پھر اس نے کوبی کی شرٹ دیکھی جو کافی کڑک تھی اور اس پر ایک داگ بھی تھا اسی لئے اس نے کوبی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اس نے کوبی کے ہار ٹیبل پر رکھ کر اس پر گرما گرم پریس رکھ دی جس سے کوبی کو خطرناک درد ہوا لیکن اس نے چون تک نہیں کی اور ایلیا اس ٹاسک کو بھی جیت گئی لیکن بونی نام کی ایک لڑکی کی شرٹ سے بدبو آ رہی تھی اسی لئے مسٹر رٹ نے اسے بھی مارنے کا حکم دے دیا پھر اس نے اعلان کیا کہ کل ان تینوں کا آخری ٹیسٹ ہوگا اور جو جیتے گا وہی اوٹس کی نئی ماں بنے گی خیر بعد میں ہرلین نے کوبی کے زخموں پر مرہم لگائی اور تب اس نے کہا کہ شاید مسٹر رٹ کوبی کو پسند کرنے لگا ہے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو کوبی کو آج سزائے موت بھی دے سکتا تھا ادھر اور ایلیا نے بھی چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لی اور اسی لئے اب اس نے کوبی کو جان سے مارنے کا فیصلہ کیا جلد ہی اس نے ایک پینچکس ڈھونڈا اور کوبی کے کمرے کی اور چل پڑی اندر گھستے ہی اس نے جوکر کے کپڑوں میں پینچکس گھونپ دیا لیکن یہ کوبی نہیں صرف ایک پتلا تھا تب ہی پیچھے سے ہرلین اور کوبی باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ پہلے سے اوریلیا کے اس پلان کے بارے میں جانتے تھے یہ سن کر اوریلیا کو اور گصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ وہ کوبی سے ہار کر مرنا نہیں چاہتی پر تب کوبی نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہیں مرے گا کیونکہ اس کے پاس ایک پلان تھا جس سے وہ تینوں یہاں سے زندہ بچ کر بھاگ سکتے ہیں لیکن اوریلیا کہنے لگی کہ یوستیس انہیں ضرور ڈھون نکالے گا پر کوبی نے بتایا کہ اسے تو اتنے پتہ لگے گا اتنے تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائیں گے ہم پھر اگلے دن ان تینوں نے پتلوں کو اپنے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا اور خود پردوں کے پیچھے چھپ گئی کچھ ہی سمیہ میں مسٹر ورٹ یوستیس کے ساتھ وہاں آیا اور اپنے آخری ٹیسٹ کا اعلان کیا جب ورٹ پتلوں کے سامنے بول رہا تھا تو کوبی نے اپنی شکتی سے باہر کے دروازے کا تعلہ کھول دیا اور جلد ہی وہ تینوں گھر سے بھاگ نکلی پر باہر جاتے ہی کوبی کو اوٹس سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا اور اس نے واپس جا کر اوٹس کے لیے ایک اچھی ماں بننے کا فیصلہ کیا اور ایلیا اور ہرلین تو بینہ سمیہ گوائے بھاگ نکلی وہیں کوبی مسٹر ورٹ کے گھر جا کر اوٹس کو ڈھوننے لگی ادھر ورٹ پتلوں سے سوال پوچھ رہا تھا پر جب اسے کوئی جواب نہیں ملا تب اسے سمجھ آیا کہ یہ تو بس پتلیں ہیں دوسری اور کوبی نے اوٹس کو ڈھونن نکالا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا کیونکہ اس کے پتا کا دماغ سچ میں بہت خراب ہے لیکن اچانک سے اوٹس نے اسے ڈنڈے والے ہتھیار سے بے ہوش کر دیا وہیں باہر ہرلین بھاگتے ہوئے گر گئی اور اس نے اوریلیا سے مدد مانگی پر اوریلیا نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے مارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ ہرلین بہت دھیرے دھیرے بھاگتی تھی اب وہ ایک پتھر سے ہرلین کا سر کو چلنے ہی والی تھی کہ اچانک پیچھے سے یوسٹیس نے اس پر گولی چلا دی اس کے بعد اس نے ہرلین کو بھی مار ڈالا دوسری اور جب کوبی کو ہوش آیا تو وہ ایک ٹیبل سے بندھی ہوئی تھی مسٹر ورٹ بھی وہیں تھا اور اس نے کہا کہ کوبی مقابلہ جیت چکی ہے تب اس نے ایک خلاصہ کیا کہ اوٹس کی گڑیاں میں ایک مائک تھا جس سے اسے پہلے ہی کوبی کے پلان کا پتہ چل چکا تھا اسی لیے آخر میں اس نے وفاداری کا ٹیسٹ رکھا تھا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ان تینوں میں سے آخر کون اس کے بیٹے کے لیے لوٹ کر آئے گی اس کے بعد اس نے کوبی کے شریر پر گڑیاں کے پلاسٹک کی پرچ چڑھانے کا فیصلہ کیا اس دردناک کام میں اس کی شکتیاں بھی اس کی کوئی مدد نہ کر سکی پر اچانک سے پوشاک پہنے دو عورتیں اس کے گھر میں آ گئی انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں اصل میں جادو گرنیاں ہیں کبھی انہوں نے مسٹر ورٹ کا پتلا بنا کر کوبی کے شریر سے پلاسٹک کی پرت اتار دی پھر ایک جادو گرنی نے بتایا کہ وہ تو پہلے ہی کوبی کو بچانے آ جاتی پر کوبی کا جادو کافی کمزور تھا کوبی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسی لیے جادو گرنیوں نے اسے بتایا کہ اصل میں کوبی بھی ایک جادو گرنی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں جانے سے پہلے کوبی نے اوٹس کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا پر صرف ایک شرط پر کہ وہ کبھی اپنے پتا کے پاس واپس نہیں جائے گا اس کے بعد وہ سب باہر آ گئے اور جادو گرنیوں نے چھٹکی بجاتے ہی پورے گھر میں آگ لگا دی